محسن پورے ڈیویزن دا مجمع میرے سامنے ہیں جڑی پیاس لئی بیٹھے ہو انشاءاللہ مجھ سی سارے حضرات قبلہ صاحب دیں ایک ایسی سلوات پڑھو جو نظرِ بد تو قبلہ صاحب بج جاویں باوازِ بلند سالوان خوشنودیِ مولا امامِ علی رضا 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 بادشاہ بی بی معصوم اے کم سلام اللہ علیہ باوازِ بلند سالوان بی 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 ب صلوات صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بہت شروع کی جائے سورہ آراب سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجوں وصول کرنا ہے جو بولوں لوہ دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے مریضوں سے نہیں جامی ولا سے شفا پانے والا سن زیادہ واجہ نے خدا مطلق نے نام لیے بغیر نام اللہ نے نہیں لیا میں بھی نہیں لیلا کسی زی وقار قبیلے سے گفتگو کی ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں خلق کیا سُمَّا لغاتِ عرب میں سُمَّا تراخیِ بَعید پر درارت کرتا ہے پھر بہت وقت گزرنے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں کوشش کرنا کہ جو بھیجوں وہ پہلی قسط میں ہی حصول ہوتا رہے تمہیں خلق کیا پھر بہت زمانے گزرے تمہاری صورتیں بنائیں عزائل سلطان اللہ جانا یہ کون لوگ ہیں جو عالمِ صورت سے بھی پہلے موجود پچھلے محلے والا بات پہلے پڑھ رہی ہے داد یہی دیں گے جو آگے فس گئے ہاتھ اٹھاتے رہنا پتہ چلے کہ کاروانے والا میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں تمہیں خلق کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں سُمَّا پھر دوسری دفعہ سُمَّا ہے پھر بہت وقت گزرا قُلْنَا لِلْمَلَاوِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو اللہ ہم نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے پہلے تمہیں خلق کیا پھر بہت زمانوں کے بعد تمہاری صورتیں بنائیں پھر بہت زمانوں کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تلاش کرنا وہ کون ہیں جو آدم سے بھی زمانوں پہلے اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر آدم کا سجدہ بھی واجب نہیں نا 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 میں کہ گیا تمہارے سر سے بات گزر گئی پھر غور کرو تمہیں خلق کیا پھر بہت وقت کے بعد تمہاری صورتیں بنائیں پھر بہت وقت کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو اب تین شخصیتیں ہیں ایک جن سے اللہ گفتگو کر رہا ہے ایک فرشتے جن سے سجدہ کروا رہا ہے ایک آدم جن کا سجدہ ہو رہا ہے آدم وہ جس کا سجدہ ہو رہا ہے فرشتے وہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ بتا رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں نہ فرشتوں کی جنس میں شامل نہ آدم کی جنس میں شامل میں کیا کیا جب پھر بڑی بات جہاں سر سے کدری نہ یہ فرشتوں کی نو سے ہیں نہیں آدم کی جنس سے اللہ جانے کون ہے ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا بور میں اسے بات جلدی سمجھا گی سجدہ کرو فساجدو اللہ ابلیسا لم یکن من الساجدین اسی پر میں نے دو جار باتیں کرنی ہیں سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کیوں نہیں کیا خانے والوالواللہ بجا بتا رہا ہے کہتے ہیں اس لیے نہیں کیا کہ لم یکن من الساجدین کہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں اب میں ذہن کے دریچوں میں نہیں آسکتا میں نے لفظ بھیجنے ہیں ہاں جس کے پاس قوت خرید ہے جو علمی جواہر ریزے چننے کا ہنر جانتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں آیت ہے لم یکن من الساجدین کہتے ہیں وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں اب میرے سوزی بنو میں اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مالک بڑا بینیاز ہے اس نے چھے لاکھ سال تیری عبادت کی چیگہ نا میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا کہ چھے ہزار سال میں دو رکعت پڑھتا تھا دو رکعت کتنے عرصے میں چھے ہزار سال میں یعنی تین ہزار سال میں ایک رکعت مالک اتنا بڑا نمازی ہے اتنا بڑا عبد ہے تو کہتا ہے اللہ بھی ایک من الساجدین وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں اللہ کہتا ہے چھے لاکھ نہیں چھے عرب سال کی عبادت کرے میرے نائب کو جھکا اللہ 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 بتا نہیں کون میرا ساتھی ہے کون رہ گیا ہے جو میرے حمزان کو بات سو جو ہن تو میرے نائب کو نہیں جھکا محضہ ساجدین میں سے نہیں تو بات پھلے پھڑی اس کے پاس چھے لاکھ سال کی عبادت ہے تیرے پاس تو ساٹھ سال کی بھی نہیں اور یہ منکر بھی اتنی سی حجت کا ہے قرآن کہتا ہے انی جائلن فی العرض خلیفہ آدم زمین کا خلیفہ علیہ آلمین کا خلیفہ فاق گئے ہو تو چھوڑ دوں تو پھر یہ آئندہ ٹھوٹا پھورا نارا نہ لگانا نارے کے پکی چھٹی لے لو وہ قبول ہے مجھے علیہ آلمین میں اس کا نائب اور آلمین کے حد کیا ہے الحمدللہ جس جس شیئے کا وہ رب ہے وہاں وہاں علیہ اس کا نائب ہے غزنفر کی ڈیوٹی ہے شیئوں کو شیئہ کرنا میری شاہر نے جب نے مبشر یہی ڈیوٹی لگایا ہے شیئوں کو شیئہ بناو سرٹھو اگر کچھ برادران اہر سنت یہاں تشریف فرما ہے ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ان سے کوئی شکاہ نہیں کوئی شکاہت نہیں کوئی گلہ نہیں لیکن جو شیئوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تمہارے لئے بھاگنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ابلیس کے پاس چھے لاکھ سال کی عبادت منکر ہوا زمین کے نائب کا ساری عبادت زائے تیرے پاس ساٹھ سال کی بھی نہیں تو علی کو نمازوں سے باہر کرے اللہ تجھے آپ دین میں شامل کرے جو 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 گلی میں کھڑے ہو بات پڑے پڑ رہی ہے میری ہاں بس کبھی کبھی ہاتھ ہرانا ہے یہی پیغام کافی ہے ہاں بس کبھی کبھی ہے یہ ٹھیک ہے اگر ربائی پڑھنا ہی ہے تو میرے موضوع سے ملتی تو جو بات بول دو نہیں یہ جملہ محتردہ کہا تھا مجھے نہیں خبر آماد کہ اللہ کو اپنے نائب کا سجدہ اتنا پیارا کیوں ہے چھے لاکھ سال تیرے سجدے کرتا رہا سارے تُو نے موپے دے مارے ایک سجدے کوئی کرتا آدم اللہ ہے بلو نا تو مالک جب وہ اللہ ہی نہیں اللہ کہتا ہے غزنفر میں لفظ ہی لفظ ہوں میں غیب ہی غیب ہوں میں خیال ہی خیال ہوں میں تصور ہی تصور ہوں میں خود کو اپنے نائب میں چھپا کے بندوں کو آزم آتا ہوں اللہ 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 اکبر پھلے پڑھ رہیے میری بات جلی ہاں اچھا آدم جان دے تمہارے اببہ آدم کی عمر کتنی تھی ہزار سال کتنی ہزار سال وہ اب جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ ہاں پڑھنے والے کی تھی مجبوری ہے اس نے تو آنا ہے سننے والوں کی کیا مجبوری ہے جس کو آگے بیٹھنا کا جو گھو تو وہ تھوڑی دیر پہلے تکلیف کر لیا کریں ہزار سال آدم نے زندگی گزاری دنیا سے چلے گئے زائد سلطان پھر بھی ہزاروں سال گزر گئے تاکہ تو چھوڑ دوں ہاں کیونکہ جبرن سنانا مجھے آتا نہیں میرے تو قریبان کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ ہوتی نکال ہزار سال زندگی بعد میں بھی ہزاروں پرس گزرے ایک دن اللہ نے کہا جو کچھ غزن فر پڑتا ہے میری ذمہ داری ہوتی ہے چھ چیزیں انشاء املا قرط عبارت ترجمہ حوالہ یہ میں خانوال کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرب کے حوضہ علمیہ تک زامن تمہارے اس گینے جا سکنے والے حجوم سے لے کر حجوم حشر میں اللہ کی عدالت میں بھی زامن ہدایت میں نہیں بانتا وہ نجف سے آتی ہے وہاں سے مانگ لینا ہزار سال آدم نے زندگی گزاری پھر ہزاروں سال گزرے اللہ نے ایک دن شیطان سے کہا اے ملون تو ناری تھا میں نے تجھے نوریوں کا استاد بنایا تیرا مسلح خاک پہ تھا میں نے ہوا میں لگایا ہوا سے فضا میں لگایا فضا سے سما میں لگایا پھر دوسرے آسمان پہ پھر تیسرے پہ پھر چوتھے پہ بیت المامور کے سائے میں تیرا ممبر لگتا تھا خطاب کرتے ہوئے تیرے ہاتھ سے تصویح گر جاتی تھی ستر ستر ہزار فرشتے دوڑتے تھے وہ چاہتا تھا میں اٹھا لوں وہ کہتا تھا میں اٹھا لوں جس کے ہاتھ لگتی تھی وہ چوم کے آنکھوں پہ لگا کے تجھے جھپ کے پیش کرتا تھا اتنی عزت میں نے تجھے بخشی میرے ایک نائب کے ایک سجدے کے بدلے تُو نے لالت کمان اب لگا تسوے باہنے تسوے سمجھتے ہو جھوٹ موٹ کے آنسو وہاں نے لگا مالک کیا کروں بس بد قسمتی بد نصیبی کاش آج آدم ہوتا میں سجدہ کر لیتا جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے اس گھر کو بے سوچ ماننا وہ سارے رہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا جب اس نے کہا رہا کہ آج آدم ہوتا تو میں سجدہ کر لیتا اللہ نے کہا سوچ لے واقعی سجدہ کرنے پر تیار ہے تو مالک میں نے کہا نا کہ آدم ہوتا تو میں ضرور کرتا مگر آدم تو ہے ہی نہیں تو مر مرا گیا اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا سر اچھانا میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو یہودی ہو کے مر جاؤں محمد و آل محمد کی شفاعت نہ ملے کوئی جان پوچھ کے ممبر حسینی پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو اتنی بڑی بددعاوں کی ضد میں رکھتا ہے میں نے اتنی قسمیں اس لیے کھائیں کہ تو یہ یقین ہو جائے اگر جملے کے بعد میں نے کسی ماتھے پہ انکار کی شکن دیکھی تو پھر میرا حق ہے نا کہ پوچھلوں تیرے اببا کا نام کیا ہے سال اٹھانا جب انہوں نے کہا آدم ہوتا تمہیں سجدہ کر لیتا اللہ نے کہا آدم نہیں ہے تو کیا ہوا اس جدل قبر عود ہما اقبل توبت کا و اغفر زنبا کا اللہ نے کہا ایک سجدہ آدم کی قبر کو کر گناہ ہما پتہ نہیں یار میرے سامنے کون بیٹھے ہیں اور کیا بیٹھے ہیں جنگل میں خداب ہیں میرا یا آبادی میں سب ماننے والے ہیں یا سوچ کے مریض جمع ہیں کیا کہا اللہ نے ایک سجدہ آدم کی قبر کو کر اقبل توبت کا تیری توبہ قبول اغفر زنبا کا تیرے گناہ ماف گناہ کتنے ہیں شیطان کے جتنی اولاد آدم ہیں ہر ایک کے گناہ میں یہ شامل اللہ کہہ سب ماننے والے ہیں اب یا تو ذہن کی وہ کھڑکی کھول میں آکے لفظ رکھ دوں ورنہ بھیجنے لگا ہوں وصول کرنا رسید ممبر تک بھیجوانا وصولی کی جب اللہ نے کہا رہا ہے ایک سجدہ کر آدم کی قبر کا گناہ ماف کہتے ہیں ماہ سجد تولے جسہ تے آدم کیفہ آس جو تولے میتہ تے ہی میں نے زندہ آدم کو سجدہ کیا نہیں اس کے مردے کو سجدہ کروں پہلے بڑی بات نہیں نہیں سوچی پھر سنو اللہ نے کہا آدم کی قبر کو سجدہ کروں یہ کیا کہتا ہے زندہ کو کیا نہیں مردہ کو چھکوں مردہ کو چھکوں تم بھی جیئے جب تک تمہارا دل چاہے ہاں اب ذرا سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھے رکھنا دو فیصلے کرو میں جاؤں آدم کی حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے نا کہ وہ خلیفت اللہ ہے اللہ کا نائب ہے مسجد ملائک ہے مہمان خانہ فرداز کا مہمان اول ہے یہ تو ظاہر ہے آدم کا باطن کیا ہے حقیقت کیا ہے سار اٹھاؤ تمہارے نبی کے پسینے کے ایک قطرے کا نام ہے آدم اب مجھے نہیں بتا کہ کھانا کھائے بغیر سن رہے ہو مجھے اس لئے آواز نے نکل رہی تمہاری یا کوئی اور بات ہے کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ہوا غلط کہا میں نے یا صحیح بولو صحیح کا جو نہیں بولے الفی لگی ہوئے ہنٹوں کو بولو نا ایک بوند ہے پسینے کی قدرت میتو الفن و عربا تم ایشون الفا خطرہ ایک کم ایک راک چوبیس ہزار قطرے گرے پسینے سے پسینے کی مبشر حقیقت کیا ہے اے یہ کہیں پسینہ بکتے ہوئے دیکھا بھلو کسی دکان پہ بوتلیں بھری پڑیوں پسینے کی کوئی کہا حق دیکھا جو پسینہ پوچھ رہا ہو ڈھونڈ رہا ہو نہیں یہ صاف کیا جھٹک دیا اتنا نام مہرم ہے بدن کا پسینہ کہ جھٹکتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کس جگہ پھینک رہا ہوں نوہ ایک کترہ ابراہیم ایک کترہ اسماعیل ایک کترہ اسحاق ایک کترہ یاکوب ایک کترہ یوسف ایک کترہ حفظہ سلطان میرا دل کرتا ہے اڑ جانے کو جملہ کہنے لگا ہوں دعا کرنا اللہ کرے ہر بندہ خریدار نکلے سروں سے نہ گزر جائے یوسف ایک کترہ ہے تیرے رسول کے پسینے کا ٹھیک ہے دوستوں میں نے مس رہے کچھ عورتیں بیٹھی ہیں ایک ایک ہاتھ میں نارنگی ہے دوسرے ہاتھ میں چھوڑیاں ہیں جس کے پاس زبان ہے وہ تو ہلائے جو پیدائی کنگا ہوا ہے اس سے میداد نہیں مانگ رہا ہاں سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا قرآن کہتا ہے قادتِ خروج علیہنہ زلائخہ نے یوسف سے کہا باہرہ ادھر باہرہ آیا حکم دیا عورتوں سے کٹو قرآن کہتا ہے قطعنا اے دیہنہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَارًا اِن حَوزَ إِلَّا مَلَكَنْ قَرِيم ہاتھ کٹ دیئے اور بول اٹھیں اللہ کی ذات کو پاکی مَا حَازَ بَشَارًا یہ بشر نہیں ہے اللہ 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 قرآن ہے روایت نہیں کسی کا قول نہیں مَا حَازَ بَشَارًا یہ بشر نہیں تو بھار جا کے سوچنا ضرور مصر کی کافر عورتوں نے میرے رسول کا پسینہ دیکھا اور کہا یہ بشر نہیں آج کا معلومی محمد کو دیکھ کر کہتا ہے مجھ جیسا بشر ہے تھا گیا تو چھوڑ دوں سر اٹھاؤ موسی موسی ایک قطرہ میرے ہم سایڈ ٹھیک ہے موسی جیو عیسی پکے ہو عیسی ایک قطرہ ہے مکردن ہی جاؤگے مکرنے بھی نہیں دوں گا عیسی ایک قطرہ عیسی کی بات کر رہا ہوں حالانکہ ابھی میں بہت نیچے ہوں ورنہ تو محمد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہاں عیسی کہاں ایسا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھے کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں عیسی ایک قطرہ ہے جسے تُو کہتا ہے کہ وہ نطفے سے نہیں اے درمیان والے باتیں نہیں سمجھا رہی تمہیں بولانے لبان نہیں دی تو پھر بولو پتہ چلے سلط ملے یہ شام کو جو فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں نا یہ رویش فرداؤس پہ چلے گی چودہ کے سامنے ہاں وجہ اللہ کے گھرانے کا ذکر ہو اور چہرے مرجائے ہوئے ہوں تو فرشتے کہہ دیں گے مقصر بیٹھے ہیں ہاں اس لئے کہاں کمچے رہے کھلے کھلے رکھو عیسیٰ پسینے کی بوند ہے جسے زمانہ کہتا ہے نطفے سے نہیں تو پھر فیصلہ تو کرو نا جو پسینہ ہے رسول کا وہ نطفے سے نہیں جو مالک ہے پسینے کا وہ تیری طرح پیدا ہوا ہے ایک دو فیصلے کروانے ہیں تم سے پھر میں تمہاری دعاوں کے سامنے سفر کروں تم مولا کے باقی داکر سنو سر اٹھانا کہاں پسینہ میں نے کہاں پسینہ نامہرم ہے نامہرم ہے تو سامنے آ جاتا ہے ہر ایک کے سمجھائی بات پسینہ نامہرم ہے خون لہو مہرم ہے اس لئے تو اسے بطن میں چھپا کے رکھا جاتا ہے ابھی خانوال والوں میں بات کر رہا ہوں پسینے کی اس کو کہاں تولو گے جسے یہی محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے یاری لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسم کا جسم بیٹھے ہو یہ شہرے گئے ہو پیچھلے محلے والے ٹھیک ہو مجھے ممبر کی قسم بہت پشتائے گا وہ شیعہ یا میدان قیامت میں جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا یہ علمی دمانت سے بات کرنے لگاؤں چونکہ تجھے اسلام کی وہاں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی اور وہاں یا علی وہی کہہ سکے گا جو یہاں کہتا رہتا ہے لیکن انہوں نے جو گھنٹی بجائی ہے میرا خیال ہے مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے ہاں تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا ہاں کیا کہا میں نے یہ پسینہ ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسی مصطفیٰ کا خون ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں سار اٹھاؤ عالم جذب میں ایک بات نکلنے لگی ہے میرے موں سے جتنے خریدار بیٹھے ہو تم خرید لینا اور جس کے ہاں قیمت نہیں وہ قسمت کو کہے جو قیمت رکھتے ہو میرے سات قدم ملانا یہ جو پسینہ ہے میرے رسول کا جس کا نام عیسیٰ ہے یہ کہ دعویٰ کر رہا ہے کہتے ہیں میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں پہلے پہلی بات سمجھا رہی ہیں باتیں گیلی مٹی تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو تین پانی ملی گیلی مٹی کو اسے خرق کرتا ہوں فَأَنْ فَخُفِيهِ پھر میں اس میں فَيَكُونَ تَحِرَمْ بَيْزِنْلَا اُرْ جَائِگا اچھے یار میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا میری مدد کرنا کروگے لیکن یہ بھی وعدہ تم میری تھوڑی سی مدد کروگے میں تمہارے اتنی سی کروں گا یہ وعدہ عیسیٰ کہہ رہا ہے میں پرندے میں پھونک ماروں گا اب میں نے تمہارے تھا انہیں پھونک ماری نہ اس کے لئے پتہ کیا ہے پہلے مجھے دل چاہیے جو پھونک مارنے کا ارادہ کرے پھر فیزل پھے پھڑا چاہیے جس میں ہوا بھرے پھر نرخرا چاہیے کہ پھے پھڑا اس کو دے یہ لہوات کو لہوات حلق کو حلق لبوں کو اور پھر یہ آواز ہو عیسیٰ کے ہاں تو دل بھی تھا پھے پھڑا بھی تھا نرخرا بھی تھا مو بھی تھا لب بھی میری مدد یہ کرو اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے فائدہ نفخت فیہ میں روحی آدم کے لئے کہہ فائدہ سبھائی تو ہوا نفخت فیہ میں روحی فقعو لہو ساجدین جب میں آدم میں روح پھونک دوں سجدین میں گھر پھڑنا فونک کے لئے دل چاہیے فیپڑا چاہیے ناخرا چاہیے حلق چاہیے لب چاہیے اس کے ہاں یہ کچھ نہیں فونک کیسے ماری ہاں خیر یہ ایک جمعہ محتردہ تھا اور جب عیسیٰ کہہ رہا ہے نا کہ میں پرندہ انی اخلوں کو میں خلق کرتا ہوں اللہ نے ڈانٹا نہیں روکا نہیں کیا عیسیٰ خالق تو ہے کہ میں ہوں بلکہ اتنا سبھی طبیعت میں اشتباہ ہو قرآن ممبر پہ لے آؤ بلکہ سورہ معیدہ میں اللہ خود کہہ رہا عیسیٰ سے از تخلو کو منتین کا حیت تیر اور عیسیٰ یاد ہے جب تو پرندہ خلق کرتا تھا یعنی اللہ عیسیٰ کو پرندے کا خالق مان رہا ہے اب فیصل مجھے پتا نہیں تم نے میرے سامنے کیا کیا لا بیٹھایا ہے میں سب کو حق دار اور خریدار سمجھ کے جملہ دینے لگا ہوں روشنی ہے اور اتنی واضح ہے کہ چہرے کی لقینا بھی میں پڑھ رہا ہوں علم غیب میں نہیں رکھتا لیکن چہرے پڑھنے کا غزن فر سے بڑا ماہر شاہن لجفن ممبر پہ کوئی نہیں بٹھایا ابھی میں دیکھوں گا کس چہرے پہ کیا شجرہ اُبھر رہا ہے اب یہ ہے محمد کا پسینہ جو پرندہ خلق کرتا ہے جو محمد کا لہو ہے وہ کیا خلق کرے جو پرندہ خلق کرتا ہے میرے بھائی یوسف سے زیادہ حسین ہونے پہ مجھے تو کوئی تعجب نہیں بڑا حسین تھا چہرہ حضرت یوسف کا اتنا کے ہاتھ کر جاتے تھے لیکن میں نے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی نہیں پڑا کہ کہیں لکھا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مجھے تو مجھے تو مجھے تو موسیقی تم نے کہیں پڑھا ہو تو بتا دو بڑے حسین تھے بڑے جمیل تھے انگلیاں کٹوکا دیتے تھے لیکن میں نے نہیں پڑھا کہیں کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو یہ پڑھا ہے النظر الا وجہ علیہن عبادہ سمجھ آئی اور میں نے کھانو میں سمیٹنے لگا ہوں میں نے جب اللہ سے پوچھا کہ ہے مالک یہ کیا بجا ہے میرے مالکہ چہرہ دیکھنا کی عبادت ہے میں نے اتنے چرچے پڑھیں حسین یوسف کے لیکن چہرہ دیکھنا اس کا ہی بات بجا کیا ہے سنبھالو کے جواب پچھلے مالے والوں جو یوں کر کے بیٹھے ہو چھاتی پھیلا کے بیٹھو دل میں علی رہتا ہو اور سینہ تنگ ہو تو علی کو رکھنے کا پیدا ہی کیا ہے اللہ 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 جی ہاں ہاں یہ نہیں اپنے پیر کے نام پر وہ بندہ گھبرائے یا پیر کا نام چھپائے جس کے پیر کا نام محفل میں لینے کے لائق نہ ہو تیرے حصے میں تو وہ مرشد آیا ہے کہ اللہ جس کے نام پر فخر کرتا ہے مجھے داد واجب کی قسم ممبر کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شبہ حجرت جب علی نے جان بیچ دی اللہ نے خرید لی نامات اللہ نے جبرائیل اور میکائل سے کہا اوے علی پہلے ہی بے نیاز تھا اور اب تو اس کے بے نیازی اور پڑھ گئی ہے اب جان ہو گئی ہے ہماری اور پرائی چیز کی ویسے بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا جاؤ علی کی چار پائی کا تواف بھی کرو ہماری جان ہے پہرہ بھی دو جبریل تواف بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بخن بخن لقا یبنا ابی طالب ممس لک ان اللہ یباہی بکل ملائکہ تا مبارک و مبارک ابو طالب کے بیٹے تیری مصر کون ہو سکتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے تیرا نام لے کے فخر کر رہا ہے جو جواب سنو اور سمٹ گئی میرے گفت کو میں نے جب اللہ سے پوچھا کہ چرچ حسن یوسف کے چہرہ میرے مولا کا دیکھنا عبادت کیوں میں نے جواب تمہارے چہروں سے لینا ہے زبانوں سے نہیں زبانیں تو ویسے اپنے واجدے ویلامیں بولتی ہیں یہاں کی تحریر پڑھوں گا میں اللہ نے کہا بڑا اخصہ سین ہے یوسف کہاں یاکوب کے بیٹے کا چہرہ کہاں میرا اپنا چہرہ اللہ 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 جو کہاں میرا اپنا چہرہ سمجھ میں آگئی بات جنہی ہاں بس آخری بات جاؤ میری طرف سے چھٹی تم جانا اور رضوار محمد علی جانے ہاں میں نہیں رکھوں گا تمہیں سارٹھاؤ وجہ اللہ کون ہے جو نہیں بولے ہو جب میں تھوڑا پڑھا وہاں پھر میری تھوڑی سی مدد وجہ اللہ کی معنی کیا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ کا چہرہ اچھا اب اگر تم خانوال والے کہو غزنفر ہمیں تم سے بڑی عقیدت ہے بڑی محبت ہے ہم بڑے پرستار ہیں تیرے اور مجھے یہ پتا چلے کہ ایک میرا ہمشکل یہاں مجلس میں آیا تھا اور کچھ لوگوں نے اسے دھکے دے کے مجلس سے باہر نکال دیا میں اس سے راضی ہوں گا یا غزبناک تم لاکھ کہتے رہو کہ بھلا وہ آپ تو نہیں تھے بیٹھے ہو جاں جنگل میں پڑھ رہا ہوں تم لاکھ کہو کہ جی وہ آپ تو نہیں تھے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں نہیں تھا میرا ہمشکل تو تھا میرے چہرے کی وجہ سے اس کی حصت کر رہے تھے تو شیعہ ہو کر علی کو نماز سے سوچ کے نکالنا اگر اللہ نے پوچھ لیا میرا چہرہ سمجھ کے رکھ لیتے ہوں گا علی کو درود پڑھ لو مل کر با آوازِ بلند کچھ لطفہ ہے جو وقت ضائع ہوا خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں مزیادہ پڑھ لیا ہے تھوڑا سا اور پڑھنا ہے اب تک جو پڑھا وہ تمہارے لیے تھا اب جو دو جملے کہنے ہیں وہ دو اور ازاداروں کے لیے ہیں ایک تم میں ہے کہیں اللہ اکبر میں جگہ تو نہیں بتا سکوں گا کہ کہاں بیٹھا ہے تحقیق بھی ہے عقیدہ بھی کہے ضرور نشانی یہ ہے تو پانی رو رہا ہے وہ لہو رو بس میں دعای دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے کسی غم میں وضو نہ کرے اور دوسرا ازادار پردہ داروں میں ہے کہیں میں دونوں ففی بطیجہ کو گواہ بنا کے دو فکریں کہنے لگا ہوں پہلا جملہ ہی اگر تیری سمجھ میں آ جائے فضائل میں شاہ نجف نے اس سینے کو اتنا بھر دیا ہے کہ ایک لاکھ مجلس بھی تیرے شہر میں ہونا ایک لاکھ ہر مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن مسائب میں مجبوری ہے میری درد کی وہی کہانیاں ہیں یہ چودہ سال سال سے دہرائی جا رہی ہیں میں بھی آج بس یاد دیہانی کے لیے درد کے تصور کدے سے تصویر نکال کے سامنے کرنے لگا ہوں آنسوں کی بھیک پھپی بطیجے سے خود مانگ لینا اور یہ دیکھ لو میرے جڑے ہوئے ہاتھ مستورات بھی دیکھ لیں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وقیل ہوں حقیر سا خادم ہوں اس مذہب کا اگر زیادہ چھوٹ لگے اسی خون رونے والے کے سجد کے مجھے معاف کر دینا لیکن کوشش کرنا کہ میرا اشارہ سمجھ لو تاکہ مجھے کھول کے نہ پڑھنا پڑے تیرے مولا حسین کے علاوہ کیونکہ حسین کا سرپاک شمر حرامی نے یومِ آشور کٹ لیا تھا لیکن باقی جتنے شہید ہیں ان کے سر آشور میں نہیں کٹے کب گیارہ محرم کو اس وقت کٹے جب سیدانیاں مقتل میں موجود تھیں میں دوبارہ حج ہو رہا ہوں میں نے کوشش کی تھی کہ میرا اشارہ ہر بندہ سمجھے لیکن بیس فیصد لوگ ابھی تک یہ اشارہ نہیں سمجھے اب اگر زیادہ چوٹ لگ جائے میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے تو پھر لیلہ مجھے معاف کر دینا اب میں کتاب کی جملے پڑھنے پہ مجبور ہوں پڑھ دوں میں نے یہ پڑھا ہے ابباس کا سر ام کلسوم کی جھولی میں کٹا اکبر کا سر جناب لیلہ کی آغوش نہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیخیں نکلیں کچھ سر پہ ماتم کچھ سینے پہ کچھ رانوں پہ پیٹ رہے ہو رو رہے ہو تمہارا حق بنتا تھا کہ میں جو اس مذہب کا خادم ہوں مجھ سے سوال کرتے کہ غزنفر بیٹوں کے سر کٹتے رہے ماں انہیں چھڑایا کیوں نہیں بھائیوں کے سر جدا ہوتے رہے بہنوں نے بچایا کیوں نہیں اور رونے والوں چھڑایا ہاتھوں سے جاتا ہے جن کی بات میں کر رہا ہوں ہاتھ پسے گردن تھے زینب مدینہ کی طرف دیکھ کے کہتی رہی نانا دین تیرا بچا زینب کا کچھ اللہ اکبر بس چھوڑ دیا مالو تیری وعدت قبول کرے جس کے مقدر میں جتنی تھی ایک جملہ اور ممبر خالی ہونے چلا ہے ودا کا مضمون اتنا لمبا ہے کہ پچاس مجلس مجھے کہو نا پوری پچاس اور یہ کہو فضائل نہیں پڑنا روز گھنٹا مسائے پڑنا ہے اور میں پچاس مجلس میں ودا پڑتا رہا ہوں ختم نہیں ہوگا بہتر لاشوں کا ودا ہے اور ہر بی بی کا ہر لاش سے ودا ہے اللہ اکبر بس میں ایک ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر جانے لگا ہوں ایک ودا ایسا بھی ہے کربلا میں جس نے زمین ہلائی آسمان کام پہ عرش ہلا رونے والوں کس کا ودا کس سے ودا چار سال کی بطول کا ودا اور بابا کی لاش سے ودا میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں پتھر ہے کہاں گوشت ہے جو گوشت کا دل رکھتا ہے یہاں بھی آنکھ وضو کرے گی قبر میں بھی رونے کے لئے کافی ہے ہاتھ اس بی بی کے بھی بندے ہوئے تھے بلا تشبیح بابا کی لاش پہ آئی ہچکی نہیں مجھ سے نکلا ابتا بابا کہنا تھا بلا تشبیح حسین کی لاش نے باہن کھولی میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کے پڑھنے لگا ہوں باہن کھولنا تھی سکینہ بابا کے سینے پہ گری بلا تشبیح حسین نے ایک بازیوں بند کر لیا ایک اے جیسے زندہ شخص اولاد کو سینے سے لگا باہن کھول پہوہ کھول ہے باہن کھولا